میرے ساتھ بھارت سنگھ سولنکی جی جو گجرات سے ہیں اور فارمر یونین مینسٹر ہیں ریلویز اور پاور کے اور ہمارے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو جو ابیان شروع کیا ہے آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ان کے انچارج ہے جمہو کشمیر کے پہلے میں آپ سب پریس کے ساتھیوں کا سواغت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی ہم بلائیں گے تو آپ آتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دوسرا یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو بھارت جوڑو یاترہ جمہو کشمیر میں چلی لخنپور سے لے کے سری نگر تک بہت اچھا سیوگ رہا لوگوں کا چاہے وہ کٹوا کے لوگ ہوں سامبا کے لوگ ہوں جمہو نگروٹا اور ادھنپور کے لوگ ہوں رامن بنیحال اور کازی گن سے لے کے سری نگر تک جہاں جہاں یاترہ چلی لوگوں نے زبردست طریقے سے والہنہ استقبال کیا بہت بڑی تعداد میں لوگ راہل جی کو دیکھنے آئے ریسپشن کرنے آئے تو میری سب لوگوں سے میری طرف سے سب کا شکریہ ہے تو یہ جو بھارت جوڑو یاترہ کا فالو پروگرام ہے کیونکہ ہم کشمیر کے اندر ہمیں بیس پچیس کلومیٹر چلنے کا ٹوٹل موقع ملا کیونکہ کازی گن میں بیس تیس ہزار لوگ آگے وہاں پہ سیکیورٹی سے سمبلا نہیں گیا اس کے بعد ہمیں یاترہ سسپنٹ کرنی پڑی پھر دوسرے دن ہمیں پرمیشن انت کونتی پورا سے ملا پاپور تک وہ چلی اور بعد میں پینتھا چوک سے سنوار چوک تک ٹوٹل ملا تو اب جو بھارت جوڑو یاترہ کا فالو اپ پروگرام ہے وہ ہے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پروگرام جو ہر ڈسٹرک میں چلنا ہے کشمیر کے جمہوں کے اور وہ پروگرام آج ہم نے کشمیر میں میٹنگ کی اس کی رات کو جمہوں میں ہم نے کی پہلے دن تو ابھی ہمارا سیشن چوبیس پچیس چوبیس کو رائیپور میں ہے اس کے بعد ہر ڈسٹرک میں ہر جگہ جو بھارت جوڑو کا فالو اپ پروگرام ہے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پروگرام وہ ہر ڈسٹرک میں یاترہیں چلنی ہے بڑے بڑے پروگرام ہونے ہیں وہ ہم لانچ کر رہے ہیں آفٹر سیشن ٹونٹی ایٹ سے اٹھائیس تاریخ سے ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو میں اپنے ساتھی جو آل انڈیا کانگریس کے انچارج یہاں بھارت سنگھ سولنکی جی آئے ہیں جو یہاں آئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے وہ پریس کو بریف کریں کہ کیسے ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام کا مقصد کیا ہے شکریہ خدا ہمارے کانگریس ادیاکش کو بھارت جوڑو یادرہ کو اچھی طرح سے بتایا جکھایا اب یہ پروگرام جو بکار جی نے بتایا دیش کے ہر سٹیٹ پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کارکرم کا اندیش یہی ہے کہ نفرت چھوڑو سب مل کے پیار سے محبت پانٹو اور ہمارے جو مسئلے ہیں چاہے بے روجگاری ہو مہنگائی ہو وہ بھی ہو ساتھ مل کر ہم اس کا سولیشن لے آئے تو یہ پروگرام ہمارا ڈسٹک تک جائے گا ہمارا اسیمبلی سیگمنٹ تک جائے گا اور ڈلوک لیول تک جائے گا گاؤں گاؤں تک جائے گا اس میں لیفلیٹ بانٹیں گے برچے بانٹیں گے راہول چی کی جو سپیچ تھی ان کی باتیں اور جو مسئلے ہیں اور خاص کر کے جمہ کشمیر کے اپنے مسئلے ہیں ان مسئلوں کو بھی یہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں میں ہم سبھی کو یواؤں کو کسانوں کو کام کرنے والوں کو پہاڑوں میں رہنے والوں کو جمہو سے لے کے کشمیر کے سبھی لوگوں کو جوڑنے کا کارکرم کر رہے ہیں اس کا ڈیٹیلنگ عدیقشی نے کیا ہے سب ڈسٹک کانگریز پریسیڈنٹ اور باقی کے سینئر لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کے اور اس کے کورڈینیٹر بھی بنایا جائیں گے ڈسٹک وائز وہ ایناؤنس کر کے وہ اپنے ڈسٹک کی بلوک لیول کے کارکرم کی وہ نگرانی رکھیں گے ماردرشن کریں گے اس کو موٹیویٹ کریں گے اور ہر پروگرام میں ہم پارٹ کے عدیقشی جائیں گے ہمارے سینئر لیڈر جائیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ جڑ کے اس پروگرام میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں میں جانے والے ہیں اور یہ پروگرام ہونے سے ہم نے جو جمہو کشمین میں دیکھا پچھلے کئی دنوں سے میں بارت جوڑوں کے درمیان ہمارے عدیقشی اور ہماری انچان رجنی جی کے ساتھ تھا تو پہلی بار یہ پھیل ہو رہا ہے کہ بہت سمجھ کے بعد کشمین کی جنتہ کھل کے بار کوئی نیتا ان کا پریہ نیتا جب ان کی بات سننے آیا ہے ان کو سمجھ نہیں آیا ہے تو اس کو پیار دینے کے لیے نکلا ہے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے جو بتایا ابھی وکار جی نے بہت ساری رکاوٹ ہے ہوئی یاترہ کے بارے میں پر مجھے لگتا ہے کہ ہماری ریکویسٹ ہے یہ ایڈمنسٹریشن سے کہ ہماری ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ یہ پیار کی یاترہ ہے نفرہ چھوڑوں کی یاترہ ہے تب کو جوڑنے کی یاترہ ہے جمع کشمیر کو جوڑنے کی یاترہ ہے عوام کو جوڑنے کی یاترہ ہے تو اس کو فرمیشن وغیرہ دے کے یہ یاترہ کو چھوڑ کے یہ جمع کشمیر کو طاقتور ان کے عوام کو طاقتور اور پیارہ بنا ہے یہی ہماری ان سے سارتنا ریکویسٹ ہے اگر دوزار انیس کے بات ہم دیکھیں گے یا اس سے پہلے بھی کافی عوامی ایشو ہیں جو اجاگر نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کے عوامی ایشوز جو ہے وہ جاگر کریں گے بے روزگاری کا ایشو بہت بڑا ہے جو کیونکہ اس وقت نمبر ون پہ ہندوستان میں بے روزگاری یہی ہے مہنگائی ہے بزنس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو سارے ایشوز جتنے بھی لوگوں کے ریلیٹڈ ہے وہ ہم ہاتھ سے ہاتھ جڑو یاترہ جو ہے اس کو